اسلام کیا بتایا؟ کھانا کھلانا میٹھا بول بول اب لکمان علیہ السلام کا فرمان ہے بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہیں پشتایا جب بھی پشتایا اپنے بول پہ پشتایا اور زبان سے متعلقی محرود سناتا ہوں یہ حدیث آپ نے کہا ماز تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہا جی بتائیں سارا دین ایک سو چودہ قرآن کی صورتیں دس لاکھ میرے نبی کی احادیث مبارکہ تو خلاصہ بتاؤں کہ جی بتائیں تو مجھے دیکھیں اب نہیں ہوں کیا کماز کفہ یہ زبان قابو میں رکھنا وہ کہنے گے یا رسول اللہ یہ زبان کے بول پر بھی پوچھا جائے گا آپ نے کہا سب سے زیادہ جہنم میں تکہ دینے والی زبان ہی ہوگی فکلت کا امو کا یبن جبل وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمِ اللَّهِ حَسَائِدُ وَالْسَنَتِهِ سب سے زیادہ جہنم میں تکہ دینے والی زبان ہوگی باتیں یاد آرہیں اس سے مطالق ایک صحابیہ ابو دوجانہ رضی اللہ تعالی بہت بڑے صحابی صحابی ہونا ہی بخشش کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے معبوب آپ کے تمام صحابہ جنتی پہلی صحابہ میں سے جنگِ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ ساتھ رہیں جو جنگِ بدر میں شریک ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا بدر ہوئے صلحِ حضیبیہ والوں کے لیے قرآن نے کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ ان سے راضی ہوئے ٹھیک ہوگا؟ اور یہ جنگِ یا ماما میں شہید ہوئے یہ فرماتے ہیں میرے بھائیو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں ہے کہ یہ میری بخشش کا سب سے بڑا عمل بھائیو بینوں اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی والے اخلاق میں سے کچھ ذرہ نصیب فرما دیں اس زبان پہ قابو پانا سیکھیں غصے میں بھی سمل کے بولیں کہ نہ بعد میں پشتانا پڑے نہ بعد میں معذرت کرنی پڑے نہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہوکے کھڑے ہوں کہ ایک زبان کا بول جہنم کی واضیوں میں پھینک دیتا ہے اور ایک زبان کا بول جنت کے آلی شان درجات تک پہنچا دیتا ہے اس کو غیبت سے صاف کرتے ہیں اگر آپ اپنے گھروں میں خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کی نیجی مجلس میں بھی غیبت کو ختم کرتے ہیں آپ بچے بیٹھے ہیں بیوی ہے خامد ہے ماں ہے باپ ہے بہن بھائی گھٹا سارا جنہم جو بولنا ہے بولو غیبت نہ بولو کسی کی برائی نہ بولو کسی کو برائی مت سنو کسی کی برائی مت بولو آپ کے دلوں کو اللہ سکون دے دے نہ دیکھو نہ بولو نہ سنو اللہ ایک کافر زندہ نہ بچے چاہے بیٹھا بھی ہو بیٹھا بھی دیا وہ جا رہا ہے میرے بیٹے ادھر آجا ادھر آجا کافروں کے ساتھ نہ ہو دیکھو یہ جو معا کا لفظ ہے نا معا یہ بتا رہا ہے کہ نو علیہ السلام کو پتا نہیں تھا کہ یہ کافر ہے وہ سمجھتے تھے مسلمان ہے اگر یہ ہوتا نہ اگر یہ پتا ہوتا میں صرف اس معا سے ایک سوچ میرے اندر آئی ہے اگر ہوتا نہ نو علیہ السلام کو پتا کہ یہ کافر ہے تو پھر کہتے لا تکن من القافرین لا تکن من القافرین بیٹا کافروں میں سے مت بن لیکن نو علیہ السلام نے کہا لا تکن معا القافرین بیٹا کافروں کے ساتھ نہ جا کافروں کا ساتھی مت بن یہ جو معا کا لفظ ہے یہ نو علیہ السلام کی طرف سے میں معذرت فیش کر رہا ہوں جو انہوں نے کہا نا یا کہ رب انہ کیا ہے انہ ابنی من اہلی وانہ وعدك الحق وانتا احکم الحاکمین وہ جو انہوں نے دعا مانگی تھی انتا رحم الراحمین وہ جو دعا مانگی تھی وہ اصل میں اس بنیاد پر مانگی تھی کہ میرا بیٹا تھا تو مسلمان پر غلط صوبت کی وجہ سے کافروں کے ساتھ کے ہتھے چڑ گیا تو اس لیے یہ اللہ آئیے تو مسلمان ہے اس کو تو بچا لے اس لیے انہوں نے لفظ گولا لا تکن معا القافرین میرے بیٹا کافروں کی سنگت میں نہ جا آج کوئی نہیں بچے گا انہوں نے کہا سعاوی الی جبل یعصم نی من الماء اوپر لبا اوچا پہاڑ ہے چڑ جاؤں گا بچ جاؤں گا جواب آیا ہاں ہاں آج میرے بیٹے اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے ان کے جن کے اللہ نے کرم کی اور وہ وہی ہیں جو کشتی میں سوار ہیں آئے ہائے پھر ایک موج آئی تو جو موج آئی اور اس کے پاؤں اکھڑے سر نیچے اور پاؤں اوپر ہوئے پاؤں اندر جاتے ہوئے نظر آئے آئے ہائے تو وہ کہہ اٹھے انہ بنی من اہلی یہ ایک آخر نہیں تھا ورنہ کہتے لا تکم من الكافرین یہ تو ان کی زندت میں تھا لا نئے انہو عملون غیر صالح نوح تجھے پتا نہیں تھا یہ منافق تھا یہ منافق تھا اوپر اوپر سے مسلمان بنوا تھا لہذا آج سب پہرندہ پھرے گا اللہ کو پانی کی تھوڑ ہو گئی ہے ایٹمی طاقتاں پانی مکاش اڑے آئے کہ ہون پانی لپڑا کوئی نہیں تھے عذاب کوئی نہیں ہونا یہ زمین اللہ کے قبضے سے باہر چلی گئی ہے ابو اللہ کی نیمہ نہیں اسی زمین میں قارون دھسا کے نہ دھسا فَقَصَفْنَا بِهِ رَبِدَارِهِ الْأَرْضِ یہ قارون جا رہا ہے قوم آدھائی قوم آدھسنو من اشد من ناقوہ من اشد من ناقوہ اے کوئی ہمارے جیسا اے کوئی ہمارے جیسا ایک ہمارا دوست ہے یہ اوجو ڈیجس میں ہے یہ جو تیل والی کمپنی ہے تو اس نے ایک دوہ سعودی عرب میں تیل کی کھدائی کہ دوران قوم آدھ کے چند ڈھانچے برامد ہو گئے تو اس نے مجھے اس کا فوٹو بیجا کمپیوٹر سے نکلا ہوا وہ ایسے ڈھانچا پڑا ہوا ہے اس کی کھوپڑی کے پاس ایک آدمی کھڑا ہوا ہے یعنی یوں سر ہے یہاں آدمی کھڑا ہے اس آدمی کا سر اس کے کان کے برابر آ رہا ہے سر زمین پہ پڑا ہوا ہے زمین کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے وہ آدمی پانچ فٹ چھے فٹ کا پانچ فٹ کا ہی لگا لو پانچ فٹ کا آدمی اس کے ساتھ یہاں کھڑا ہوا ہے اس کا سر اس کے کان کے برابر آیا ہوا ہے جن کے سر اتنے بڑے تھے کتنے لمبے چوڑے قد تھے تو وہ 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 مستی میں آگئے من اشد من نا قوہ من اشد من نا قوہ ہے کوئی ہم سے طاقتور ہے کوئی ہم سے طاقتور میرے اللہ نے کہا اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوہ وکاہم بے آیاتنا یجحدون فعصلن علیہم ریحاں سرسرن فی ایام نحساق لنذیقہم عذاب الخز فی الحیات الدنیا وَلَعْضَابُ لَآخِرَةِ اَخْذَاقُ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ قَوْمْ هَا حَوَا حَوَا آئی حَوَا یہی یہی یہ پنکھوں میں بند ہے جب آپ کو اچھی لگ رہی ہے اللہ اس کے لگام چھوڑ دے تو دنیا کی سب سے طاقتور قوم ایسے جیسے یہ تمہاری مسجد کا گمبد ہے ایسے بڑے ان کے سر تھی اللہ نے ان کو یوں ہوا میں اٹھا ایسے اٹھے ایسے پھر وہ یوں ہوتے تھے ایسے جیسے آپ نے کبھی دیکھا بغولے میں ورق ایسے گھوم رہے تھے جو جب ہوا کا بغولہ اٹھتا ہے تو یوں ہو رہا تھے ورق اس میں ایسے گھوم رہے تھے ایسے چالیس چالیس ہاتھ آدمی ایسے گھوم رہے تھے تو ایسے گھومتے تھے تو ان کے آپس میں سر ٹکراتے تھے ایک دوسرے سے آ کر یہ اس سے ٹکراتا وہ اس سے ٹکراتا یہ اس سے ٹکراتا وہ اس سے ٹکراتا ہواوں میں ان کے ٹکر ہو رہی تھے ایسے ایسے بعض لوگ بھاگے اور غاروں میں گھس گئے تو ہوا کا ایک جھکڑ اندر جھگستا تھا اور ان کو یوں باہر نکالتا تھا جسے تن کا باہر آتا ہے اوہ اوپر لے جا کر ان کو ٹھا ٹھا سات راتیں ہوتا رہا یہ کام سبع لیال وثمانیت ایام خلصو ما اللہ ایک ایک ہی دفعہ اللہ مار دیتا آٹھ راتیں وہ ایسے تقرار ہے ٹھک 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 اور ہواوں میں اڑ رہے تھے اس طرح اور ان کے سرہ پسپنٹ اکرا رہے تھے یہاں تک کہ جب اللہ ان کو زمین پر گرایا خَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَادُ نَخْلٍ خَوِيَا فَهَلْ تَرَا لُهُمْ مِنْ بَاقِيَا آؤ 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 اب مجھے بتاؤ کوئی زندہ ہے کوئی باقی ہے کوئی باقی ہے قومِ ثمود آئی ان کا ہم ہوا کا بندوز کریں گے ان کو تو ہوا اڑا کے لے جائے گی ہمیں نہیں لے جا سکتی پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیے پہاڑوں کے اندر کتنی ہوا اندر آئے گی کتنا کو اندر آئے گی اللہ پاک نے ہوا نہیں بھیجی مَكَرُوا مَكَرًا وَمَكَرْنَا مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكَرِهِمْ اب ہوا نہیں آئی اب ایک فرشتہ آیا اس نے ایک چھنگھار ایک چھنگھار ماری ایک چھنگھار ماری ان کے کلیجے پھاڑ کے رخ دیئے ایک چھنگھار ماری کلیجے پھٹ گئے جسم میلے ہو گئے بدن چیرے چیرے کالے ہو گئے جسم نیلے ہو گئے کلیجے پھل کے پانی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا فَانْظُرُ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ آو ان کا انجام تو دیکھو اللہ کا قانون نافرمانی ہوگی تو اللہ پکڑے گا نافرمانی پہ اللہ پکڑے گا کوئی شڑا سکتا کسے کو اللہ ہی شوڑے تو شوڑے فِرْعُونَ آیا بَجَاءَ فَرْعُونَ اگر میرے علاوہ کسی اور کو کسی نے رب منع تو اے موسیٰ میں تجھے بھی جیل میں ڈال دوں ربِ عَلَى کا دعوے دار ربِ عَلَى کا دعوے دار کلزم کی موجیں اس سے کھیل رہی ہیں اور وہ کہہ رہا ہے ہاں آمنت بِعَنَّهُ لَا عِلَهَ إِلَّا اللَّهِ الَّذِي آمَرْتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَا الْمُسْلِمِينَ اوہ موجوں کے طوفان دیکھ کر میں ایمان لیا میں ایمان لیا اور اوپر سے آواز ہے آر آل آن وَقَدْ عَسَيْتْ آج ایمان لارے ہو یہ پہلے لاتے سمندر کے کنارے لے آتے تو قبول تھا اب نہیں اب نہیں اب نہیں اب نہیں دیکھا تم نے اپنی خدائی کا دعواء جن پانیوں کوتو کہتا تھا هَذِهِ الْأَنْحَارُ تَجْرِي مِنْ تَعْقِیَ فَلَا تُبْصِرُ اب بدبخت کہتا تھا دیکھتا نہیں دریا سمندر میری مانکے چلتے ہیں اللہ نے اسی سمندر میں ڈبویا انہیں پانیوں میں غرق کیا اللہ کی سنت جب نافرمانی ہوگی اللہ کا اٹل قانون حرکت میں آئے گا حرکت میں آئے گا لوت علیہ السلام کی قوم نے وہ برا کام کیا جو کسی نے نہ کیا پہلی دنیا میں کسی نے یہ کام نہ کیا غلاظت کے انتہا مرد مردوں سے شہبت پوری کریں تو اللہ نے پانچ عذاب اس قوم پر برس آئے دنیا میں کسی قوم پر پانچ عذاب نہیں آئے اس قوم پر پانچ کٹھے عذاب آئے ہیں کٹھے زمین میں زلزلہ فرشتے کی چیخ آنکھوں کا دھس جانا اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر ہونا اوپر سے پتھروں کی بارش اور پھر گندے پانی کا جوہر بنا کر تمت تک کے لیے ان کو عبرت کا نشان بنا کر پوری دنیا کو بتانا کہ بے خیائی کا یہ انجام ہوتا ہے یہ اللہ کی سنت اللہ کی سنت کونو قردتا خاسئین نہیں مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہیں مان جاؤ نہیں مانتے ہیں کہ اچھا بندر بن جاؤ خنزیر بن جاؤ رات کو مرد اور عورت سوئے صبح بندر بندریاں گاؤں میں پھر رہی تھی دوائیں دو محبوب مصطفیٰ تو جو تمہارے لیے دعا کر گئے کہ یا اللہ میری امت کو بندر خنزیر نہ بنانا ورنہ ہو چکا ہوتا بن چکے ہوتے وہ تو دعا کر گئے من لا اللہ کو منوا گئے کہ یا اللہ ان پر ایسا عذاب نہ آئے جیسے پہلی قوم پر آیا کہ وہ مسخ ہو گئے ان پر ایسا عذاب نہ آئے کہ جیسے صفحہ ہستی سے مٹ گئے منوا گئے قبول کروا گئے اللہ کے دروار میں اپنے یہ دکھڑے اپنی یہ دعائیں اپنی یہ شکویں تو میرے بھائیو اللہ کا اٹھل قانون ہے من والوں کو عزت ملے گی نہ من والوں کو اللہ دھیل دیتا ہے وہ اس دھیل کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں اس میں وہ نشے میں آتے ہیں اور اس میں وہ للکارتے ہیں کوئی ہے ہمارے جیسا پھر میرا اللہ اعلان کرتا ہے تیار ہو جاؤ اتا امر اللہ آ رہا ہے تمہارے رب کا عذاب تیار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ افا امن الذین مقر السیعات ان یخصف اللہ بہم الارض زمین پھٹنے کو ہے او یأتیہم العذاب بن حیث لا يشعرون عذاب کے کورے برسنے کو ہیں او یاخذہم فی تقلبہم فماہم بے موجزین ایک گھر بازار ٹوٹنے کو ہیں او یاخذہم علی تخلص یا اللہ ترسا ترسا بتا بتا کے مارے بس کرو بس کرو ففر رو الاللہ دوڑو اللہ کی طرف لوٹو اللہ کی طرف انی لکم منہ نذیر مبین میں ہوں تمہے اللہ سے ڈرانے والا میرا اور آپ کا نبی بے کہہ رہا ہے او منسانوں اللہ کی طرف دوڑو انی لکم منہ نذیر مبین میرے بھائیو ساری دنیا اس وقت آگ کے دہانے پر ہے عذاب کے دہانے پر ہے خوفناک مسیبتوں کے دہانے پر ہے یہ ایٹمی طاقتیں اپنے ایٹم پر نازان اور یہ سنت و حرفت والی طاقتیں اپنی سنت و حرفت پر نازان یہ تیل والی طاقتیں اپنے تیل پر نازان یہ دو ریل سونے چاندی کی کانو والی طاقتیں اپنے سونے چاندی پر نازان لیکن لیکن وہ سارے قوم دھرتی پہ ہو رہے ہیں جس پر اللہ نے پہلی قوموں کو پکڑا دنیا میں آج تک ایسا نہ ہوا کہ مرد مرد آپس میں شادیاں کر رہے ہوں اور ان کی شادیوں میں شرکت کی جا رہی ہو اور اس کے ولی میں ہو رہے ہوں سارا امریکہ یورپ مرد مرد کی شادیوں رہی ہیں اور آپ اس میں گاڑو رہے ہیں اور ان کے پادری اپنے چرچوں میں ان کی شادیاں کر رہے ہیں کیا میرا اللہ سو گیا ہے کیا اللہ پاک کی طاقت میں زوف آ گیا ہے کیا اللہ پاک کو زوال آ گیا ہے نہیں 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 وهو العلي العظيم میرے بھائیو یہ منڈیاں اجڑنے کو ہیں یہ بسات لپٹنے کو ہے میں کوئی نجومی نہیں ہوں میں کوئی نجومی نہیں ہوں میں تو سارا قرآن پڑھ کے آپ کو سنایا اسی قرآن کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں میں توبہ کا رجوع نہیں ہے توبہ کی طرف دھیان نہیں ہے اپنی طاقتور اپنی طاقت سے ظالم بن ہوا ہے حسن والا اپنے حسن کو بیشنے پر لگا ہوا ہے تاجر دھوکہ دینے کو تجارت سمجھ چکا ہے ناچگانہ تحذیب بن چکا ہے مائیں سسکتی ہیں باپ بیٹے پوچھنے کیلئے وقت کوئی نہیں باپ تڑپتے ہیں بیٹوں کیلئے حال پوچھنے کا وقت کوئی نہیں سارے بازار کا ترازو ڈنڈی مار چکا ہے عورت اپنے حسن کی نمائش لے کر بازار میں آ چکی ہے لباس مختصر سے مختصر ہوتا چلا جا رہا ہے یورپ کی عورت ننگی ہو گئی مشرق کی عورت مغرب کی عورت نے کپڑے اتار دیئے مشرق کی عورت میں کپڑے اتارنے کی طرف چلنے یہ آہستہ 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 میرے بھائیو میرا اللہ سویا ہوا نہیں ہے روزانہ مظلوم کی آہیں اس کے پاس پہنچ رہی ہیں مظلوم کے آنسو اس کے پاس پہنچ رہے ہیں آج کا معاشرہ ایسے زندگی گزار رہا ہے جیسے اوپر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے جیسے اوپر حساب لینے والا کوئی نہیں ہے جیسے مالک حقیقی حکمران قادر مطلق کوئی نہیں ہے لہٰذا جو جہاں ہیں میں صرف مالدار کا گلہ نہیں کر رہا ہوں حکومت کا گلہ نہیں کر رہا ہوں میں ریڑی والے کا بھی گلہ کر رہا ہوں کہ وہ بھی کھوتے پہ بیٹھا ہوا ہے سخت دھوپ میں بیٹھ کر وہ آم بیش رہے پر عظام سن کے مسجد میں وہ بھی نہیں آتا ماں کو وہ بھی گالیاں دیتا ہے باپ کو وہ بھی دھکے دیتا ہے اور گلہ ہوا پھل وہ بھی اتھکا دیتا ہے آنے والے کو میرے بھائیو دیکھو قرآن کی بے حرمتی پر جلوس نکل رہے ہیں جلوس ایمانی غیرت کا تقاضہ ہے ٹھیک لیکن کبھی یہ سوچا سب سے پہلے بے حرمت تو میں اور آپ ہیں اب اگر کافر قرآن کو جلا دے تو یہ تو کوئی عجیب بات نہیں ہے قرآن تو کافر کی کتاب نہیں قرآن تو میری کتاب کافر تو اس سے بڑا مجرم ہے وہ کہتا ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے دنیا میں اس سے بڑا کوئی کفر کوئی نہیں یہودی کہتا ہے ازہر اللہ کا بیٹا ہے دنیا میں اس سے بڑا کفر کوئی نہیں اللہ کی ذات میں شریف ٹھہرانے والا دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہے سب سے بڑا کافر ہے اللہ کا بیٹا اللہ کی بیٹیاں ایک روز صابعین جنہیں کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا عیسائیوں نے کہا عیسی علیہ السلام اللہ کا بیٹا میرے اللہ نے کہا تقاد السماوات یتفترن منہ و تنشق الارض و تخر الجبال حدہ اندعو للرحمن ولدا و ما ینبغی للرحمن ان یتقض ولدا جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے تو زمین پھٹنے لگتی ہے اور پہاڑ ریت بن کے اڑنے لگتے ہیں آسمان سروں پہ گرنے لگتا ہے کائنات زیر و زبر ہونے لگتی ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے بیٹیاں ہیں زمین آسمان پتھر پہاڑ یہ زیر و زبر ہونے لگتے ہیں یہ اتنا گندہ یہ اتنا برا بول ہے لیکن اللہ ان کو رو لکنے نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں تو میرے بھائیو ایر مسلم تو اس سے بڑا جرم کر چکا ہے اس نے قرآن جلا دیا تو قرآن اس کی کتاب نہیں ہے مجھے گلا اپنے بھائیوں سے ہے جنہوں نے سود پہ کاروبار کیا پہلا قرآن تو انہوں نے جلایا جنہوں نے سود پہ کاروبار کیا پہلا قرآن تو انہوں نے جلایا جنہوں نے سات سو دفعہ قرآن میں نماز کا سنا پھر بھی سجدے پہ اٹھ کے نہ آئے سات سو دفعہ نماز کا ذکر ہے السلاح کے سیجے کے ساتھ نہیں السلاح کے سیجے کے ساتھ تو ستا سٹ دفعہ ہے اس میں یہ سب ورکعو غسجدو یہ سارا نماز ہی کا ذکر ہے سات سو دفعہ نماز کا ذکر آیا پچانوے فیسد میں نماز نہ پڑی تو سب سے پہلے قرآن کو آگ لگائی انہوں نے جنہوں نے سات سو دفعہ اللہ کی بات نماز کی سنی اور مسجد کی طرف چل کے نہ آئے جنہوں نے قرآن میں سود کے بارے میں اللہ کا اعلان جنگ سنا اور پھر انہوں نے سود پہ کاروبار چلائے اور سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے اور سود سے فیکٹریاں چلائیں چلو پہلے لوگ تھے تاجر لوگ نا سود پہ کرزہ لیتے تھے فیکٹر چلاتے تھے اب جب زیادہ پیسے آتے ہیں تو پھر آگے سود پہ کرزہ لیتے ہیں میرے بھائیو پہلا قرآن انہوں نے جلایا جن کو اللہ نے کہا تھا میرے اللہ نے پکار پکار کے فرمایا کہ ماں باپ کے آگے اوف نہ کرنا ماں باپ کی ٹھنڈک بننا ان کے پاؤں دھوکے پینا ان کی نافرمانی نہ کرنا ان کے نوکر بن کے چلنا ان کے آگے اپنے آپ کو زلیل کر دینا جب ماں کو جھٹکا گیا باپ کے گریبان جوان اولاد نے پکڑے جوان اولادوں نے ماں باپ کو ڈانٹنا شروع کیا تو سب سے پہلے قرآن کو جلایا تو اس نسل نے جلایا جنہوں نے ماں باپ کی نافرمانی پر ایسی ہی آگ لگائی ایسی آگ لگائی کہ ورق نہیں جلے سارا دین جل کے رہ گیا سنجو میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ کوئی پتہ کب آئے گی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جبریل پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتا دیں تو میرے نبی نے زنا نہیں بتایا قتل نہیں بتایا شرک نہیں بتایا جوہ نہیں بتایا سود نہیں بتایا میرے نبی نے فرمایا جب دیکھو کہ ماں کو اولادیں زلیل کر رہی ہیں تو سمجھو قیامت آئی کے آئی آئی کے آئی قیامت آ رہی ہے سر پہ آ رہی ہے جب ماں کو ماں باپ کو اولادیں زلیل کریں گی تو سمجھو قیامت آ رہی ہے میرے بھائیوں مجھے معاف کرنا ہر آدمی کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے جب سے یہ قرآن کے کانفرنسوں رہی ہیں یہ بھی ایمان کا تقاضی ہے میں اس کی نقیر نہیں کر رہا ہوں اس پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں اس سے ایک اگلی بات بتا رہا ہوں اس سے اگلی بات بتا رہا ہوں کہ قرآن کے اصل جلانے والے تو ہم ہیں قرآن کو تو ہم نے جلایا میرے اللہ نے بیاسی دفعہ زکاة کا حکم قرآن میں آیا ہے بیاسی مرتبہ زکاة کا حکم قرآن میں آیا ہے سو میں ایک تاجر نہیں زکاة دینے والا جن پر زکاة فرض ہے ان کو کٹھے کرو تو سو میں ایک نہیں ملتا جو زکاة ادا کرتا ہو کوئی ہزاروں میں ایک ہے جو جا کے زکاة دیتا ہے جب میرے اللہ تعالی نے فرما کونو مع السادقین سچے رہنا سچوں کے ساتھی بننا سورا بازار جھوٹ پہ چلا ساری سیاست جھوٹ پہ چلی عدالتیں جھوٹ سے بھر گئیں وقیل کیا جج کیا مقدمے کیا ایف آئی آر کیا پولیس کیا حکم کیا تو میرے بھائیو پہلی آگ تو ہم نے لگائی اور جب گھر کا مالک سو جائے شوریاں تب ہی تو ہوتی ہیں جب تالے کھلے چھوڑ دو تو چور کو کیا گلہ دیتے ہو جب چرواحہ سو جائے تو بھیڑیوں کو کیوں روتے ہو کہ بھیڑیں اٹھا کے لے گیا جب تم نے خود ہی رات کو چولے جلتے چھوڑ دیئے اور انہیں نہیں بجھایا تو گھر کو آگ لگی ہے تو اب تم اب تم اوروں کے لئے اوروں کو گلہ کیا دیتے ہو کیوں نہ آگ بجھائی یہ میری لگائی ہوئی آگ ہے قرآن کی بے حرمتی میری لگائی ہوئی آگ ہے دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ہر گزرنے والی موٹر میں موسیقی کی آواز اور ایسے نادان ہیں اتنے زور سے لگاتے ہیں کہ ساری سڑک پہ آواز گھوم رہی انہرے بھائی اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا موت آگئی تو اللہ کو کیا بتاؤ گے کس حال میں مرا کیسے مرا کس حال میں مرا گھروں میں گانی کی آواز باہر آ رہی ہوتی ہے یہ نوجوان لڑکے حسلم میں خود حسلم میں رہا ہوں ہاں ایک ایک کمرہ ایسا لگتا تھا جیسے مفل موسیقی یہاں قائم ہے سارے حسلم میں گانی کی آوازیں قرآن کی بے حرمتی میں نے کی پہلے میں نے اسے گٹر میں بہایا ہے نمازیں چھوڑ کر ماں باپ کو زلیل کر کے سود کے بازار گرم کر کے ناچ گانے کی محفلیں سجا کر اور روزے کو چھوڑ کے سکات کو چھوڑ کے اللہ کے نبی کی پاک زندگی سے بغاوت کر کے پہلے میں نے یہ بازار گرم کیا ہے پھر بعد میں کافر نے گٹر میں بہایا ہے پہلے ہم تو باکریں کیوں گھر کھلا چھوڑا تھا تو ادھر ادھر کی نبات کر سنویو تو ادھر ادھر کی نبات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے کوئی آج قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے صدیوں سے ہو رہی ہے حلاقوں نے سارے قرآن نہیں جلا دیئے تھے ساری بغداد کی لائبریوریوں کو آگ لگا دی تھی سپین میں پچاس برس آگ بھڑکتی رہی پندروی سدی میں جب زوال آیا اور عبداللہ عبداللہ بن عبداللہ کو جب ملک دینا پڑا آئے آئے عبداللہ بن عبداللہ حسن کو جب ملک فرڈینڈ کے حوالے کرنا پڑا تو پچاس برس تک پادری اسلامی لائبریوریوں کو آگ لگاتے رہے اور پچاس برس وہ آگ بھڑکتی رہی یہ نیا کام نہیں ہوا جب بھی ہم نے قرآن کو پسے پشت ڈالا یہی کچھ ہوا پہلا مجرم میں ہوں میں ہوں آپ ہیں ہم ہیں وہ بے پرد عورت ہیں وہ نافرمان بیویاں ہیں اور وہ خائن خامد ہیں جو شادیاں کر کے بھی زنا کر رہے وہ نافرمان بیویاں ہیں جو خامد کا گربان پکڑ رہی ہیں وہ نافرمان اولاد ہیں جو باپ کو ڈھکے دے رہی ہیں یہ گانا سننے والے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں تو گانا رات کو سوتے ہیں تو گانا بھائیو قرآن تو کب کا رو رہا ہے قرآن آج نہیں پھٹا قرآن آج نہیں گٹر میں بھایا گیا قرآن تو اسی دن گٹر میں بے گیا تھا جب اس عمت نے نماز کو چھوڑا تھا اور اس کی بیٹیوں نے بازاروں میں ناچ گانا دکھانا شروع کیا تھا کیا ظلم و ستم ہے گھنگرو والی بھی مسلمان اور ناچنے والی بھی مسلمان اور دیکھنے والی بھی مسلمان اور ساز بجانے والی بھی مسلمان قرآن تو اسی دن جل گیا تھا جب مسلمان کی بیٹی بازار کی زند بنی تھی قرآن تو اسی دن جل گیا تھا جب مسلمان نے بینک میں سوت کا نظام چلایا تھا قرآن تو اسی دن جل گیا تھا جب مسلمان نے زنا کے اڈے چلائے تھے شراب کے اڈے چلائے تھے قرآن تو اسی دن جل گیا تھا جب وکیل نے قاتل کا کیس لے لیا تھا اے ہائے اے مقتول کی ماں کی دعائی کب وکیل صاحب کے کان تک پہنچے گی عدالت کے در تک مظلوم کی فریاد کب پہنچے گی یہ زمین مافیا آئے جتنے حکومتوں میں آئے ہوا نشلا ٹول ہے یہ زمینوں کے پلاٹ پر قبضے کر 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 غریبوں کے آنسو ہیں آنسو اور زمینوں پر قبضے ہیں اے کوئی یادہ میرے ان بھائیوں کو بتاتا کہ تمہاری زمین صرف چار ہاتھ قبر ہے صرف چار ہاتھ قبر ہے مظلوم کی حائلے کے مر گئے اس لئے میں حکمرانوں کے لئے دعا کرتا ہوں دعا نہیں کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ہیں یہ اس حال میں مر گئے تو یہ گئے سیدھے جہنم میں تو ہمارے ذمین ان کے لئے دعا کرنے ان کو ہدایت دے دے ان کو ہدایت دے دے کہ آج صرف بادشاہ کی بات نہیں ہے جج کا چپڑاسی بھی پیسے لے کر فائل آگے کرتا ہے یہاں سے ظلم شروع ہو رہا ہے ریڈر بھی پیسے لے کر فائل تاریخ دیتا ہے ظلمیاں سے شروع ہو رہا ہے یہ ریڈی والا بھی جھوٹ گول کے سودا بیشتا ہے ظالم صرف جج نہیں ہے ظالم صرف پوج نہیں ہے ظالم صرف پولیس نہیں ہے ہمارے بھائی ہیں ان کو گالیاں مت دیا کرو ظالم تمہارا یہ ریڈی والا بھی ہے جو جھوٹ گول کے سودا بیشتا ہے یہ تمہارے کپڑے والے بھی ہیں جنہوں نے گز کو میٹر بنا کے رکھا ہوا ہے اور ہر ایک ایک ماپ میں تین انچ بچا لیتے ہیں اور آنے والے غریب کو دھوکہ دے دیتے ہیں یہ تمہارے یہ غلط موریں لگانے والے بھی اتنے ہی ظالم ہیں کہ جو فیصلہ بات کے کپڑے پہ کراچے کی موریں لگا کے بیش رہے ہیں ظلم کو یہ ایک جگہ ہوتا تو چلے ہم اس کو پکڑ کے کہتے تو ظالم ہے تو ظالم ہے یہاں تو اندھیری رات چھا گئی ہے ایک تانگے والے سے لے کر رکشے والے سے لے کر ریڑی والے سے لے کر سارے اوپر کے ایبانوں تک جب ظلم چھا چکا ہو تو کس کس کو بد دعا دوگے بد دعائیں نہ کرو دعائیں کرو کہ اللہ ان کو ہدایت دے چونکہ مجھے نظر آرہا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے کہیں سے کچھ ہو دے والا ہے اتنا ظلم اتنی فہاشی یہ زیادہ سانس نہیں لے سکتی اگر اللہ کی آنکھ بیدار ہے اور وہ کبھی نہیں سویا ہمیشہ سے بیدار ہے جابتہ صلی اللہ ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس دیرون کا چہری گیٹ اشرف روڈ سرائی فکر خان پی خور خار کے جو ناصر خان سرار ساتھ ملا ہوئی گی میرے اللہ میری گساقی معاف کرے میرے اللہ کبھی کبھی میرے اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو سنائی نہ دے تو روزانہ مظلوم کی ہائے سن رہا لو فیمانہ چھلک رہا ہے بلکہ چھلک چکا ہے چھلکنے کو نہیں ہے چھلک چکا ہے مظلوم کے آنسوں نے بیراؤں کی فریادوں نے بوڑی ماں کی فریادوں نے پیمانے کو چھلکا دیا ہے انقریب زمین کب کپانے والی ہے ہواوںیں پاگل ہونے والی ہیں آسمان کے تیور بدلنے والے ہیں کوڑے برسیں گے زمین کب کپائے گی پھر ظالم کو جگہ نہ ملے گی پھر ظالم کو جگہ نہ ملے گی میرا اللہ کا الہین المہر بھاک کے دکھا بھاک کے دکھا اب کہاں جا رہا ہے ابر جہو الہم ساکنکم تم دو کہتے تھے ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا تم کہتے ما لکم من سوال تم کہتے تھے ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا آج تمہارا رکھ تمہاری گردن پکڑ چکا ہے یہ پیمانہ چھلکنے کو ہے یہ نظام ٹوٹنے کو ہے لیواتت لیواتت کے بازار گرم ہوں زنا کی منڈیاں گرم ہوں سود عام ہو مظلوم کی حائے عرش ہلا رہی ہو اوہ ظالم اپنی طاقت کے بلبوتے پر عدالتیں بھی خرید چکا ہو وقیلوں کو بھی خرید چکا ہو حکومتوں کی تنابے میں کھین چکا ہو تو کیا میرا اللہ کیا میرا اللہ ضعیف ہے نہیں نہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنتند لا نام لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا اللہ یشفع عندہو اللہ با اذنه اعلم ما بين ایدیهم و ما خلفهم و لا يحیطون بشیئ من علمه اللہ بما شاء وسع قرصیه السماوات والارض و لا یعوده حفظهما و اہوالعلي العظیم اللہ بے مفال اللہ طاقتور اللہ آدل اللہ کریم اللہ جابر اللہ جبار اللہ ترازو قائم کرنے والا اللہ جزا سزا کا قانون بنانے والا اللہ انسانوں کی گردنوں پر شہن شاہی اور حکومت کرنے والا اللہ ظالموں کی گردنیں مرودنے والا اللہ دھوکے باز بددعانت شرابی زانی جواریوں کو عبرت کا نشان بنانے والا اللہ ماباد کے نافرمانوں پر بجنیاں برسانے والا اللہ پہ نمازیوں پہ گرفت کرنے والا اللہ وہ اللہ اللہ ہے اور یہ بندہ اسی طرح بندہ ہے پشاب کا پہخانے کا مٹی کا گوشت پوست کا ہڈیوں کا جہاز ایٹم راکٹ اسے اللہ سے بچا نہیں سکتے میرے بھائیوں میری فریاد سنو میری فریاد سنو اللہ کے واسے لوٹو اللہ کی طرف توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو سرے شام بھی دیکھو سورج چھپنے سے پہلے پرندے واسی کا سفر شروع کر دیتے ہیں تم لوگ تو سفر کم کرتے ہو میری تو زندگی سفر بن گئی شام بھی صبح ہو بھی دوپیر بھی رات بھی شام کو میں دیکھتا ہوں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے کوئے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں کہ دن چھپنے سے پہلے اپنے گھونسوں پہ پہنچ جائیں داروں کی ڈاریں پاختاؤں کی کبوتروں کی کوئوں کی بگلوں کی کونج کی اجاری ہوتی ہیں شام ہونے کو ہے اندھیرہ بڑھنا جائے گھر بھولنا جائے اندھیرہ ہونے کو ہے چراغ بجھنے کو ہے نظام زیر و زبر ہونے کو ہے بڑے بڑے کج قلاع زلیل ہونے کو ہے جن کی گردنوں میں سلاحیں ہیں تم دیکھو گے یہ کیسے مچھر کی طرح زلطوں کا شکار ہو جائیں گے جو کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا تم دیکھو گے اللہ انہیں پوچھنے آئے گا اللہ انہیں پوچھے گا ضرور پوچھے گا ضرور پوچھے گا اللہ کفر برداشت کرتا ہے ظلم برداشت نہیں کرتا اللہ نافرمانی برداشت کرتا ہے بے حیائی برداشت نہیں کرتا سالم اپنی انتہا پر ہے بے حیائی اپنے عروض پر ہے پتہ نہیں کب 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 کہیں سے کچھ ہو جائے کہیں سے کوڑے کے جھپاکے کی آواز سنائی دے کہیں سے بجنیوں کے کڑکنے کی آواز سنائی دے تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں پاؤں پکڑتا ہوں منت کرتا ہوں اللہ سے صلاح کریں آؤ ہم اللہ سے صلاح کریں ہمارا سفارشی بڑا تکڑا ہے ہمارے بھاویاب اٹھے کہ ہمیں سفارشی محمد مصطفیٰ ہم نے کوئی درخواست دی تھی ہم نے کوئی اللہ سے کہا تھا کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنانا کتنا کرم ہو گیا کہ وہ اس نے ہمیں ایسا صفارشی دیا جس سے اللہ کو حیاء تھی وَلَا سَلْفَ عَوْتِيْكَ رَبُّكَ فَطَرْوَا ہمیں ہمیں ایسا صفارشی ملا کہ جس کو بنایا اللہ نے پر خود ہی اس سے حیاء کرتا ہے جس کو بنایا خود پر خود ہی اس سے پیار کرتا ہے خود ہی اس کو حبیب بنا لیا بنایا خود پر خود ہی اس کی قسمیں اٹھانے بیٹھ گیا لَعَمْ رُكْ تِرِي جَانْ کی قسم وَنَا پیدا کیا جس وادی میں اس وادی کی قسمیں کھانے بیٹھ گیا بَحَذَ الْبَلَدِيْكَ اس کو جو کتاب دی اس کتاب کی قسمیں کھانے بیٹھ گیا وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اس کو جو اخلاق دیئے ان اخلاق کے قسمیں کھانے بیٹھ گیا لُون وَالْقَلَمَ وَمَا يُصْقِرُونَ مَا أَنْتَ بَنِعْمَتَ رَبَّكَ بِمَجَنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَأَذْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اس کو معصوم بنا کر پاک بنا کر طبتر بنا کر طائره اطهر بنا کر حسین و احسن بنا کر جمیل و اجمل بنا کر کامل و اکمل بنا کر علیم و عالم بنا کر آئے حائے شریف و اشرف بنا کر سارے خسن و خوبیاں دے کر پھر خود اس کا وکیلِ صفی بن گیا خود اس کا وکیلِ صفی بن گیا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وکیلِ صفی اللہ تو وہ کیسا موقع ہوگا جس کا اللہ وکیلِ صفی بنے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا مَا يَنْتُقْوَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوْحَا عَلَّمَهُ الشَّدِيدُ الْقُوَا وَمِرَّةٍ فَاسْتَوَا وَهُوَ بِالْأُفْقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْصِينِ اَوْ أَذَنَا فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا مَا كِذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآهُ وَحْتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَا عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا عِندَهَا جَنَّةِ الْمَأْوَا إِذَا يَغْشَ السِدْرَةَ مَا يَغْشَا مَا زَاغَ الْبَصْرُ وَمَا تَغَا لَقَدْ رَآهُ آیاتِ رَبِّهِ الْقُبَرَا یہ میرا رب اتنی لمبی صفائی کامل بنا کر اکمل بنا کر طاہر بنا کر اتھر بنا کر معخوم بنا کر پھر وکیلِ صفائی بن جائے شفاعتِ قُبْرَة کا تاج پہنائے مقامِ محمود کو اس کے ذریعے سے رونق بخشیں ختمِ نبورت کا اعزاز عطا کریں جنت کی چبھی اس کے ہاتھ میں پکڑائے اپنا جھنڈا اس کے سر پر لہرائے جنت کے خادم میدانِ معشر میدانِ معشر میں جنت کے خادم آ جائیں گے میرے نبی کے چاروں طرف پھالا بنا کر کھڑے ہو جائیں گے کسی نبی کے لیے میدانِ معشر میں جنت کے غلمان نہیں آئیں گے دیکھ لیں میری بات یاد آئے گی تمہیں کہ ایک ہزار جنت کے خدام تمہارے نبی کے چاروں طرف پھالا بنا کر کھڑے ہوں گے اوپر میرے اللہ کا جھنڈا لہرہ رہا ہوگا سیدھے ہاتھ میں میرے نبی کے چابی ہوگی مقامِ محمود آپ کے نبی کے ذریعے سے روشن ہو رہا ہوگا شفاعتِ قبرہ آپ کی منتدر ہوگی نبی آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے ساری امت آپ کے کیشے آپ کے سائے میں جگہ تلاش کر رہی ہوگی آپ نے فرمایا اعلان ہوگا کہاں ہے انپڑ امت اور اس کا نبی کہاں ہے انپڑ امت اور اس کا نبی آپ نے کہاں میں آگے نکلوں گا میرے پیشے میری امت آئے گی ایسے چھٹیں گے ایسے چھٹیں گے لوگ جیسے کائی چھٹ جاتی ہے جیسے تیز ہوا کے سامنے بادل چھٹ جاتے ہیں اور راستے بنتے چلے جائیں گے اور میں اپنی امت کو لے کر ایک اونچے بلند مقام پر ہوں گا ساری امت میرے پیشے ہوگی اور اس دن اس دن اس دن سارا جہان تمنہ کرے گا کاش ہم بھی اسی امت میں ہوتے او میرے بھائیو دیکھو 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 ایسے کریم نبی کے اس دن دربار سے دھکانا کھا جانا کہ میرا نبی کچھ لوگوں کو دیکھ کر کہے گا یا رب ہنکو اتخذو حاضر قرآن مہجورہ اے میرے رب یہ میری وہ قوم ہے یہ میری وہ امتیں جنہ نے میرے بعد میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اس سے بڑا شفیق کوئی نہیں اس سے بڑا رحیم کوئی نہیں اللہ کے بعد پر اس کا بھی ہے اندھی رات ویٹی ہوئی ہے پک گھر نہیں رات ویٹی ہے رات نہیں ویٹی ہے اولاد زبا کروائیے اولاد زبا ہوئی ہے ہاں حسین دے سر چڑ گئے نیزے تھے عبداللہ دے سر چڑ گئے نیزے تھے اور تسیدہ چون پیسے آتے ماں بیڑ نہیں چھڑ دے ہو انہوں نے سارا گھر نیزے آتے چڑ گیا تو کیوں نہ گلہ کرے تو کیوں نہ روتے اکیم خومی تخضو حرد القرآن محجورہ میرے رگ یہی ہیں فیصلہ باد والے جنہوں نے میرے بعد میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا تو دیکھو دیکھو ایسے پاک نبی کے غصے کا شکار نہ ہو جانا اور ایسے کریم اللہ کے غصے کا شکار نہ ہو جانا کہ میرے بھائیو شکر کرو کہ ہمیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کیای شفیق کوئی نبی جاتے ہوئے امت کو سلام پیش کر کے نہیں گیا جانے میں ایک ہفتہ باقی تھا عبداللہ بن مسعود و صحابہ آئے اور آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے آپ نے فرمایا میرا تمہیں سلام ہو جانے کا وقت آ چکا ہے اللہ تمہارا ساتھی ہو اللہ تمہارا مددگار ہو اللہ تمہاری مدد کرے اللہ تمہارا ساتھ دے اللہ تمہیں فتح دے اللہ تم پہ چھاؤں کرے اللہ تم پہ سایہ کرے اللہ تمہاری تائید کرے لمبی دعا آپ نے مان کر فرمایا دیکھو میرے بعد میری امت آئے گی ان کو بھی بتا دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ کر گیا ہاں ہاں اسے نوی چھوڑیاں مارنتے کھلو گئے ساری کوڑیاں اسے دے سرچ ماریاں سارے چھوڑے اسے دے لا چھڑے جو ان کے بعد آئے ان کو بھی بتا دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام پیش کر گیا تھا کیا متک آنے والی میری امت کو بتا دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا تھا میں آج جوڑتا ہوں آجاؤ اللہ رسول کے لئے در پہ آجاؤ صلح کرلو صلح کرلو و بسا جاؤ نہ کہیں جہاں میں اماء ملی جو اماء ملی تو کہاں ملی ارے جرم خانہ خراب کو ترے عف بندہ نواز میں تو یہ جلسے کرنے کا وقت نہیں ہے یہ جلوس نکالنے کا وقت نہیں ہے یہ قرآن کانفرنس کرنے کا وقت نہیں ہے یہ توبہ کرنے کا وقت ہے پہلے میں اور آپ توبہ کریں جنہوں نے قرآن کو آگ لگائی پہلے میں اور آپ توبہ کریں نے قرآن کی عظمت کو تار تار کیا اور قرآن کے تقدس کو زیر و زبر کیا نکل جاؤ اللہ کے راستے میں تبلیغ میں پھرو چھوٹیاں آ رہی ہیں اکثر نوجوان بیٹھے ہیں کالجوں کے بھی ہوں گئے مدرسوں کے بھی چھوٹیاں تبلیغ میں پھرو پھرو کسی پر اللہ کو ترس آ جائے وہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا دروازہ کھل جائے آج گھر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے اور نہیں تو کم از کم ہر میں نے تین دن تو لگا لیا کرو تین دن لگا لیا کرو ازان کے بعد گھر پہ بیٹھنا حرام کر لو دکان پہ بیٹھنا حرام کر لو توڑو مسجد کی طرف جھوٹ سے بچو گالی سے بچو غیبت سے بچو کسی کو بھی گالی نہ دو چاہے حکومت ہو چاہے پولیس ہو چاہے سوج ہو چاہے کوئی کتنا بھی گرہ پڑو گالی نہ دو دعا دے دو گالی نہ دو دعا دے دو پتہ کیا ہوگا یا اللہ اس کو ہدایت دے دے گا یا تمہارے شر اس کے شر سے تمہاری حفاظت فرما لے گا اور تمہارے دعا مانگنے پر اللہ تعالیٰ تمہیں عجر دے گا کہ اس نے میرے بندے کی خیر خواہی کو چاہا بدخواہی کو نہ چاہا توبہ کرتے ہو کرتے ہو ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ چھٹیوں میں تبلیغ میں جاؤ کام از کم ہر میں یہ سروزہ لگاؤ مسجد کی ماں باپ زندہ ہیں میرے تو مر گئے تمہارے زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو مر گئے تو ساٹھی طرح رون دے پھرو گے واہ کوئی نہیں آئے آئے بڑی دولت ہے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے تو آئیں لو ہاں نافرمانی کا کہیں پھر نہ ماننا اور سطر سے ایک نوجوان کہنے گا میرا باپ کہتا ہے داڑی نہ رکھو میں کہتا ہے وہ اس کی اطاعت نہ کرنا یہ حرام ہے یہ وہ گناہ ہیں جو آدمی چوبیس گھنٹے کرتا ہے جھوٹ بولا ختم زنا کیا ختم قتل کیا ختم نماز نہ پڑی ختم لیکن یہ ایسی نحوس ہے تھا جو چوبیس گھنٹے گناہ چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے موت آئی تو وہ بھی اسی کے ساتھ ہے تو میں نے کہا اطاعت بھی نہ کرنا اور گستاقی بھی نہ کرنا اطاعت بھی نہیں کرنی گستاقی بھی نہیں کرنی ماں باپ نے آپ فرمانی کا کہیں مت مانا لیکن گستاقی پھر بھی مت کرو تو بھائیو اللہ سے ماں کو اللہ تعالیٰ خوش بھی اب انسانیت کے لئے کوئی خیر کا در کھول دے جاؤ گے نا انشاءاللہ چھوٹی میں تبلیغ میں جاؤ گے نا اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی طاقت والی ہے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اپنے قبضے میں رکھے ہوا ہے ان اللہ علاقہ الرشعین قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے دنیا کی تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخدہ حسنة ولا نوم وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کے شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باطل رہنے والا ہے اس کو نہ تو کبھی نیند آتی ہے یا نوکونگ آتی ہے اور نیند آنا اس کے شان شان بھی نہیں ہے وہ ہر وقت پورے دنیا کی انتظامات کو دیکھتا ہے ہر ایک کی سنتا ہے پھر بھی وہ کبھی تھکان محسوس نہیں کرتا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخدہ حسنة ولا نوم لہو ما پس سماوات و ما پلال جو کچھ آسمان و زمین میں ہیں تمام چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں اور وہی ہر چیز کو دیکھتا ہے وہی ہے جو چاند کو نکالتا ہے سورج کو نکالتا ہے زمین کی چھاتی چیر کر گرلوں کا انتظام کرتا ہے آسمان سے پانی برساتا ہے وہی وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے وہی وہ ہے جو عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے جو اپنی حکومت میں زبردست حکمت والا بھی ہے وہی ہے جو علیم امیداد سور ہے ہر چیز کو جانتا بھی ہے وہ رات کی تاریکیوں میں کی ہوئے عمل کو بھی جانتا ہے دن کے گجالے میں بھی کی ہوئے عمل کو جانتا ہے وہی وہ ذات ہے جو قحار بھی ہے جببار بھی ہے غفور و غحیم بھی ہے وہی ہے جو اگر معاف کرنے پر آئے تو پہاڑ کی چوپیوں کے برابر گناہوں کو معاف فرما دے وہی وہ ذات ہے کہ اگر وہ پکڑنے پر آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے سوال و جواب کے لئے بیٹھ جائیں اور تمہارا حضاب لینے لگ جائیں تب تو تم تباہ ہو جاؤ گے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اللہ نے کہا میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ اپنے بندوں کے ساتھ سرپا انصاف کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام حق ہے اللہ تعالیٰ کا یہ عام اعلان ہے کہ میں اپنے کسی بھی بندے کے ساتھ ذرا سا بھی ظلم نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ نے بھی نے فرمایا اگر وہ معاف کرنے پر آئے تو سب کو معاف فرماتے اللہ بڑا غفر رحیم ہے مگر اگر وہ پکڑنے پر آ جائے تو پھر ان کے سامنے عمل کا حساب دے پانا بہت مشکل ہے اس لئے اللہ نے کہا وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے وہ بڑی ہر چیز کا جاننے والا ہے اور وہ غفر رحیم بھی ہے قہار بھی ہے جببار بھی ہے قہار یعنی اپنا عذاب بھی اتاننے والا ہے اللہ تعالیٰ نے یہی تو کہا کہ وہ لوگ جو دنیا میں اپنے رب کی رضا اور ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اس کے حکموں کی حدود کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اللہ کہتے ہیں میں ایسے لوگوں کا بدلہ لوں گا جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں جو لوگوں کا ستم کرتے ہیں میرے احکامات کی پیروی نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کا بدلہ اور انتقام میں خود لوں گا اللہ تعالیٰ یقیناً آسمن و زمین اور آسمن و زمین پر بسنے والی تمام مخلوق کا وہ اکیلا مالک ہے اس کی طاقت بہت بڑی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا محکوم ہے اللہ تعالیٰ اتنی طاقت ہے اتنی طاقت ہے کہ آپ قرآن میں بھی یہ بات کہی گئے اللہ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی چیز کے بارے میں اللہ کہا ہے کل ہو جا تو وہ چیز فوراں ہو جائے گی یہ طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کی طاقت ایسی ہے جو انسانوں کی سوچ سے بھی بہت پرے کی چیز ہے وہ کس طرح کی چیزیں دنیا میں پیدا کی ہوئے ہیں کتنے بڑے بڑے پہاڑ اس نے پیدا کی ہوئے ہیں کیسے کیسے مخلوق اس نے پیدا کر رکھے ہیں کیسے کیسے انسان اس نے پیدا کر رکھے ہیں کیسے کیسے نظام اس نے چلا رکھا ہے کیسے کیسے دماغ اس نے پیدا کر رکھے ہیں یہ تمام چیزیں اس کی حکمت کی دلیل ہیں یہ تمام چیزیں اس کی طاقت کی دلیل ہیں یہ تمام چیزیں اس کی دانائی کی دلیل ہیں وہی وہ ذات ہے جو اتنے بڑے آسمان کو بغیر پیلر کے بغیر ستون کے کھڑا کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کیا یہ انکار کرنے والے آخرت کو نہ ماننے والے غور نہیں کرتے کہ آپ نے اوپر یا آسمان کو نہیں دیکھتے آخر وہ کون ذات ہے جو بغیر پیلر کے اور بغیر کسی سہارے کے آسمان کو اس طرح ٹکائے ہوئے ہیں جب آپ بہت تو کرے یقیناً میری طاقت کے علاوہ کوئی نہیں جو اس آسمان کو یوں بغیر کسی سہارے کے ٹکا دے اللہ نے کہا جب سے یہ لوگ پیدا ہوئے تو سے دیکھ رہے ہیں کہ آسمان پہ کوئی درار نہیں آسمان پہ کوئی شراف نہیں آسمان پہ کوئی فتن نہیں کون وہ ذات ہے جس کو اس طرح حفاظت کے ساتھ رکھے ہوا ہے یقیناً وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ طاقت والی ذات اللہ کی ہے وہ رحمت والی ذات اللہ کی ہے وہ نگاہ رکھنے والی ذات اللہ کی ہے بس اللہ تعالیٰ خوش قسمتی یہ ہے کہ کسی بندے کو اپنا قریب کر لیں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں تمام مسلمانوں اور تمام لوگوں کو شامل فرمائیں سبسکرائب کریں